بیس اپریل دو ہزار بائیس کے کالمز کے ساتھ حاضر ہوں میدان سیاست کے رستم سے ملاقات یہ دو ٹوک کے نام سے زلفقار رحمد چیما نے یہ کالم لکھا ہے اور اس میں فضل الرحمان صاحب مولانا فضل الرحمان کا ذکر ہے اور ان کے ساتھ ان کی جو ملاقات ہوئی اور جو وقت انہوں نے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بتایا اس کا ذکر ہے زلفقار رحمد چیما صاحب جو ہیں وہ پولیس افسر ہیں اور ڈی آئی جی کے عہدے پر ڈیرہ اسمائل خان میں جو کہ مولانا فضل الرحمان کا علاقہ ہے وہاں پر رہے ہیں تو انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ میں نے پولیس میں اتنا سار سروس کی ان کے علاقے میں لیکن مجھے کوئی بھی کسی قسم کی متاخلت جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے سامنے نہیں آئی اور انہوں نے مجھے فری ہینڈ دے کے کام کروایا اور امن کا امن جو ہے وہ ہم نے کرنا تھا تو حالانکہ انہوں نے ان کے اپنے بندے جو ہے وہ اگر متاخلت کرتے تھے پولیس کے کام میں تو بھی ان کو وہ روکتے تھے اور آگے پھر ملاقات کا ذکر ہے اور ان کے ساتھ جو بھی انہوں نے وقت بتایا ہے وہ سارا اگلا کالم ہے سنگزنی جمیل مرگزر نے لکھا ہے یہ عنوان ہے بڑھتی ہوئی دہشت گردی اس میں انہوں نے جو دہشت گردی بڑھ رہی ہے یہ پندرہ اپریل گیارہ اپریل بارہ اپریل تیرہ اپریل جو دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں اس کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا ہے کہ گو کے پہلے جو ہم ہمارا جو اسٹینس تھا وہ یہ تھا کہ افغانستان سے امریکہ کو چلے جانا چاہیے امریکہ افغانستان سے چلا گیا اس کے بعد جو ہے حکومت طالبان کی آگئی پھر بھی اگر دہشت گردی نہیں ختم ہو رہی تو یہ تشویشناک بات ہے تو یہ باتیں انہوں نے کیا ہیں اگلا کالم میں غیر سیاسی باتیں ہیں اتحر قادر حسن جو ہے اس کے مصنف ہیں اور اس کا عنوان ہے فیصلہ امران خان نے کرنا ہے اس میں انہوں نے جو امران خان کی حکومت کرنے کا طریقہ ہے اس کو ڈسکس کیا ہے کہ امران خان کیونکہ بائیس سال تک اپوزیشن میں رہے تو وہ جب حکومت میں بھی آئے تو بھی ان کا انداز حکومت کرنے کا وہی تھا کہ جیسے وہ اپوزیشن میں ہیں اور شاید ان کے جو حکومت جانے کے پیچھے بڑی بڑا سبب جو ہے وہ یہی تھا کہ انہوں نے اپوزیشن کی طرح ہی حکومت کی تو اس وجہ سے ان کی حکومت جو ہے وہ چلی گئی اگلا کالم احفاظ الرحمن اور مذاہمت نرم گرم کے نام سے زاہدہ ہنہ نے یہ کالم لکھا ہے احفاظ الرحمن کے جو ان کے ساتھ وقت گزرا اور جس طرح احفاظ الرحمن کو انہوں نے دیکھا اور جس طرح انہوں نے آزادی صحافت کے لیے قربانیاں دیں اور جو ان کا آپس میں کلیک کے طور پر وقت گزرا وہ سارا ذکر ہے اور احفاظ الرحمن کے ڈکٹیٹروں کے خلاف جو مذاہمت تھی وہ سارا اس میں بیان کیا ہے آخری کالم ہے قومی سلامتی کے اداروں کے خلاف پروپیگنڈا مہم یہ زور کلم ازمیل سہر بردی نے یہ کالم لکھا ہے زور کلم کے نام سے یہ کالم لکھتے ہیں کالم کی تحریک ادم اعتماد جب ناکام ہوئی تو اس کے خلاف اس کے بعد یہ پروپیگنڈا شروع ہو گیا قومی سلامتی کے اداروں کے خلاف حالانکہ جتنے بھی ہمارے جو تاجر لوگ ہیں یا جو کہ پروگریس کرنے والے ملک کو آگے لے کے جانے والے جس طرح تجارت ہے وہ معیشت کو آگے لے کے جاتی ہے لوگ ہیں وہ آرمی پر بہت زیادہ مروسہ کرتے ہیں تو اس طرح اگر ان اداروں پر ہی ہم تنقید کریں گے یا اس طرح کی باتیں کریں گے تو قومی سلامتی اس سے متاثر ہو سکتی ہے تو اس طرح کی چیزیں انہوں نے اپنے کالم میں لکھی ہیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ ٹبح so ہمیں کہیں گے ٹبح سلامتی ہے ٹبح سلامتی ہے